بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں کو میرے طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب الرب العالمین کی خیر وافت میں ہوں گی میرے پیارے معزز ناوین و گنامی اور میرے پیارے بھائیوں شب برات کی رات چاند کو دیکھ کر ایک آیت پڑھ لیجئے اس آیت کو پڑھنے سے نصیب کا بنتالہ کھول جائے گا اور جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا ہوگا ہر قیسم کی آپ کی جائے دعا قبول ہوگی اور اللہ پاک کی طرح سے آپ کو گیبی مدد بھی حاصل ہوگی شب برات برکتوں رحمتوں والی شب ہے اس شب کو برکت والی رات دوزک سے نجات والی رات مغفرت والی رات گناہوں کو مٹانے والی رات دفتویز والی رات شفاعت والی رات اور آپ کے سامنے شب برات کے پیش نظر قرآن کریم کا ترجمہ بھی بیان فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں ناول کیا اس شب میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس میں سال کے حالات کنبند کر دی جاتے ہیں جزک بیماری، تنگ دستی، فراہی، تنگی، راحت تکلیف حتیٰ کہ ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے اس کا وقت اس شب میں لکھ دیا جاتا ہے اس شادے ربانی ہیں اس میں ہر کام حکت والا کر دیا جاتا ہے آپ میرے پیارے بھائی ہینڈ نون میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کے دنیا پر نہیں ہوں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کے ایک انکتبہ دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ سب میرے پیارے بھائی ہینڈ نون میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے اگر آپ میرے پیارے دوست تو میرے پیارے بھائی ہینڈ نون میرے پیارے بھائی اس وظیفے کی روحانی اجاوات چاہتی ہیں یا اگر آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ بھرد ابراحیمی کو پڑھنے کے بعد کمرز میں اللہ اکبر لکھ دیجئے پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجاوت بھی دے دی جائے گی اور جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حافظ ہوگا اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے آپ نے اس وظیفے کو شب برات کی رات یعنی کہ مغرب کی نماغ کے بعد آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے اس وظیفے کا صحیح ٹائم نماز عشاء کے فوراں بعد کا ہی ہے لیکن اگر آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و قمان میں اپنی مقصد کو باندھ دینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و قمان میں اپنی مقصد کی نیت کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے آپ نے کھڑی ہو کر ہی چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے چاند کو دے کر ایک مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ درودہ ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اس میں زبرزیر پیش کی گلتی نہ ہو جائے ایک مرتبہ درودہ ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ آیت ایک ریمہ کو پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کئنن کن تومن ازوالیمین لا الہ الا انتہ سبحانہ کئنن کن تومن ازوالیمین اکیس مرتبہ آپ نے آیت ایک ریمہ کو پڑھ لینا ہے اکیس مرتبہ آیت ایک ریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں ایک مرتبہ ہی درودہ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے جب تک آپ نے وظیفے کو ادا کرنا ہے تب تک آپ نے شبان مبارک چاند مبارک کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے جب آپ نے وظیفے کو ختم کر لیا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ کی نظر مبارک اپنے ہاتھوں کی طرف ہونے چاہیے اور نظامت کی نظروں سے آپ نے ہاتھوں کی طرف دیکھنا ہے آپ نے اپنے ربول عالمین کے سامنے دعا مانگنی ہیں آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے اپنے ربول عالمین کے سامنے بیان فرمانی ہیں آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے وہ سب معاملات آپ نے پر بول عالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ کے رنج و گم ہیں پریشانی ہیں مشکلات ہیں اگر آپ کسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ نورین اولاد حافظ کرنا چاہتے ہیں یا آپ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دل کو پتھر دل کو موم بنانا چاہتے ہیں یا آپ کی شک کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا دنیا جہاں میں آپ کے جو بھی مشکلات ہے وہ آپ اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرما دیجئے تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور قبول منظور ہو جائے گی آپ نے لگتار اس وزیفے کو ایک ہی دن ادا کرنا ہے شب براد کی رات کو ہی صرف آپ نے اس وزیفے کو ادا کرنا ہے ایک ہی دن وزیفہ کرنے سے تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکلات دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول منظور ہو جائے گی اگر آپ میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قیسم کی سامنے لگی تو آپ کومرس میں رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کومرس میں جواب دے دی جائے گا اب تک اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نقصی ملاقات ہوگی اللہ حافظ